السلام علیکم سوچی اکال میں حربیت سنگھو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لازین تازدہ جنب لیٹس ہمارے پاس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر سب سے پہلی بات کریں گے لبنان سے پچاس راکٹوں کی اسرائیل پر برسات ہوئی ہے اس کی کوئی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیا پاکستان نے امریکہ کو اڈے دے دی ہیں یا اڈے دے رہا ہے کیا خبریں ہیں وہ بھی بتائیں گے آپ کو اسی ویلوگ میں جبکہ ہیفا پر عراقی مقاومت کا جو معاملہ ہے اس پر حملہ ہوا ہے وہ بھی کوئی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امریکہ اندخابات میں چین کی مدخلت اس قسم کی بھی خبریں آ رہی ہیں کیا مدخلت وہاں پہ بھی ہو رہی ہے سب سے پہلی بات کریں گے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لبنان کی اسلامی مضاحمت کے مشاہدین نے ہبوشائٹ سائیڈ جو ہے اور اس پر مالِ گولانی بیرک میں آٹھ سو دسوے ہرمون برگیٹ کے ہیڈکوارٹر کو درجنوں کاتیوشہ راکٹوں سے نشانہ بنایا ہے اور اس حملے کے بارے میں کہا جا رہے ہیں کہ حملہ انتہائی شدت کا حملہ تھا انتہائی تیزتری انتہائی سخ قسم کا حملہ تھا جو اس وقت جو لبنان کے مجاہدین ہیں عزباللہ کے انہوں نے اس حملہ اور اس کی ذمہ داری بھی قبول کی اور باقیدہ اس کی ویجول بھی جو ہے وہ ہمارے پاس ہیں بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ ویجول دیکھایا تو ہماری کوشش ہوتی ہے لیکن ہمارے چینل کو انہوں نے سینسٹیو اس میں ڈال دیا ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ اس سے آپ کے لیے میں مازد خواہوں کیونکہ چینل کے اڑنے کے خدشہ ہے تو اس لیے ہم آپ کو فوٹیج نہیں دکھا سکتے ہیں لیکن آپ انتاظر لگا سکتے ہیں کہ صورتحال اس وقت کیا ہے گزتر اس آنے والی جو ہے اس میں اطلاع کے مطابق جنوبی لبنان سے پانچ وہا راکٹ بیرات چھوڑا گیا مقبوضہ فلسطینی زمینوں کو نشانہ بناتے ہوئے گزتر چالیس منٹوں میں پچاس سے زائد راکٹ دا گئے ہیں سو یہ بڑی کامیابی ہے اس وقت حزباللہ کی جانب سے جو ہم کے ساتھ شیئر کریں عراق میں اسلامی مضامت کی جنگ جوہ نے ڈرون کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کے اندر ہیفا میں ایک اہم مقام کو نشانہ بنایا ہے کتائب حزباللہ نے کارروائی کے دوسرے مرحلے کے حصے کے طور پر دشمن کے مضبوط ٹھیکانوں پر بمباری کرنے کا عظم کر رکھا ہے اور وہ یہی بات کرتے ہیں کہ بھئی جب تک یہ معاملہ سلج نہیں جاتا جب تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے تب تک ہماری زب سے کارروائیاں جاریں گے غزہ کے لئے وفاداری اور حمایت کا مظاہرہ کرنے کے لئے لاکھو یمنی طرح حکومت سنہ کے السبین سکوائر پر جمع ہوئے یمن میں سیلاب کی صورتحال اور امریکی حملوں کے بوجود یمن کی عوام کا جو استقلال ہے جو حوصلہ ہے جو جذبہ ہے وہ اسی طرح بلند ہے اور ہر ہفتے ہر جمعہ کے روز ہر ویگ میں وہ نکل آتے ہیں اور احتجاج ریکارڈ کر کے واپس اپنے کھروں کو لوٹتے ہیں پاکستان کی طرف آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان نے کیا اڈے دے دیئے ہیں امریکہ کو کیونکہ اس قسم میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اڈے پاکستان نے دے دیئے تو کیوں دیئے کس کس کے خلاف دیئے اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اپوزشن پارٹی ہے یعنی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے امریکہ کو اڈے دینے کے خدشے کا اظہار کیا گیا ہے اب یہ معاملہ یہ ہے کہ طریق انصاف نے کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے امریکہ کو دو اڈوں کی فرامی کی مبینہ اطلاعات طریق انصاف نے اس کی جو اطلاعات ملے کیونکہ یہ خبریں اس سے پہلے بھی گردش کر رہی تھی کہ پاکستان کسی بھی وقت جو ہے ایران کے خلاف یا افغانستان کے خلاف اب معاملہ یہ ہے کہ میں تھوڑا سا واضح کروں کیونکہ میرے پاس جو ذرائع ان سے میری بات ہوئی ہے وہ اس خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر پاکستان کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایران کے خلاف مختلف مسلم مالک نے اڈے دینے سے انکار کر دیا لیکن اگر پاکستان نے یہ دو اڈے ایک افغانستان کے خلاف اور اگر دوسرا ایران کے خلاف ہی اڈے دے دیئے تو ایران کی جانب سے جو میرے پاس مختلف ذرائع سے میرے پاس خبریں پہنچی ہیں وہ یہ ہے کہ ایران کا بھی موقف یہ ہے اور اندر یہ حل چل مچ رہی ہے کہ بھئی سب ہم بھی پھر تارگٹ کیا کریں گے ہم پشاور وغیرہ کو نہیں کریں گے بلکہ ہم سیدھا کراچی کو فیصل آباد کو اور آپ کے سیالکورٹ کو جو جو شہر ہیں جو ہب ہیں سٹیز ہیں پیداوار جہاں سے ہوتی ہے ہم اس کو سیدھا تارگٹ کریں گے اور یہ خبر اس وقت آ رہی ہیں سو خدا نخواستہ کہ ایسا ہو اور پاکستان نے ماضی میں جو اڈے افغانستان کے خلاف دی ہے اس کا خویازہ پورا پاکستان بھگت چکا ہے ہمارے پڑو سی افغانی بھائیوں کے خلاف جو ہماری سرزم استعمال ہوئی اس کا نقصان پاکستان کو ہوا تو افغانستان کو بہت زیادہ ہوا اب اگر اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں اور اڈے دینے کی خبریں ہیں تو یقین مانے اس کا نقصان ملک کو بھی ہوگا ملکی سلامتی کو بھی ہوگا ملکی معاشی ستیال کو بھی ہوگا بے شک آپ امریکہ سے بہت سارے ڈالرز لے لیں آپ اپنے پیٹ بھر لیں لیکن عام آدمی جو ہے پھر وہی جانے جو ہے وہ ہتیلی پر لگ کر عام آدمی کی جانے جائیں گی بڑے جو سرمایہ دار ہیں جاگردار ہیں جو اس ملک کو چلانے والے طاقت پر لوگ ہیں ان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اس وقت تحریک انصاف یہ مطالبہ کر لیے کہ فوری طور پر معاملے کی حقیقت جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھی جائے پاکستان تحریک انصاف پارلیمان میں اس معاملے کو اٹھائے گی اور غازب سرکار سے جواب مانگا جائے گا یعنی غازب جس طرح اگر آپ اڈے دینے تو آپ کی مثال بھی تو پھر وہی ہوگی یہ اردن والی ہوگی کہ آپ بھی تو پھر وہی سب کچھ کر رہے ہیں لیکن بہرحال اللہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن یہ خبر گردش کریں بس گوشتہ پندرہ بیس دن سے گردش کریں پاکستان جو ہے دو اڈے یعنی دو اڈے دینے کے حوالے سے اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں اور اگر اس قسم کی چیزیں آتی ہیں تو اس کا نقصان ملک کو ہوگا ملک کی سلامتی کو ہوگا ملک کی معاشر صورتحال کو ہوگا اچھا شریف قتل کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کا کمیشن جو ہے اس کو قائم کرنے کے لیے درخواست دائر کی گئی حامد میر کی جانب سے جہاں جہاں مسائل مشکلات حامد میر یعنی ہم پہ آئے ہیں مجھ پہ آئے ہیں مجھے یاد ہے جب مجھے چینل سے نکال آئے گیا تھا تو حامد میر سب ڈٹ کے کھڑے تھے سطور پر معاملہ آئے مرانگریاز پر معاملہ آئے تو وہ ہمیں میدان میں نظر آتے ہیں اس وقت اچھا شریف قتل کیس کے اول سے آپ نے دیکھا کہ کینیا میں آلڑی جوویریا نے یعنی اچھا شریف کی جو بیوہ ہے انہوں نے کیس دائر تو کیا لیکن پاکستانی کے سپریم کورٹ میں آلڑی کیس پنڈنگ پر پڑا ہوا ہے سماعت تو کے لیے مقرر ہی نہیں ہے آپ نظر لگا سکتے کہ کیس کی کئی دو تین سماعتیں تو ہی نے اس کے بعد معاملہ بالکل ٹھپ پڑا ہوا ہے اب معاملہ یہ ہے یہ سینئر صافیہ امید میر نے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرتے درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدارت فوریخین کو عرش شریف قتل کیس کی جو شفافت اکیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کا حکم دیں اس اہم اقدام پر ہم حامد بیر صاحب کو خراج تحسین پش کرتے ہیں اور تمام طرح صافیوں سے کہتے ہیں کہ جتنے بھی صافی دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ سب نے بھی ڈٹکے کھڑا ہونا ہے امریکی وضع خارجہ انٹونی بلینکن نے کہا ہے کہ آئندہ جو امریکی صدارتی انتخابات میں چین کی طرف سے اثر انداز ہونے اور مداخلت کی کوشک اور ثبوت ہم میں ملے ہیں دیکھے ہیں اور بلینکن جنہوں نے چین کا تین روزہ دورہ کیا تھا انہوں نے امریکی سی این این انٹرنیشنل کو جو ہے اندازہ اس دورے کے بارے میں اپنا بتایا تھا بلینکن صاحب جب گئے تھے نہ ریٹ کارپٹ تھا نہ کسی بڑے وزیر نے نہ کسی بڑے مشیر نے ان کو ریسیو کیا تھا اور بڑے عجیب طریقے سے ان کو بلکل بلکل نہ ہونے کے برابر کوئی پروٹکول ان کو ملا تھا تو معاملہ یہ ہے کہ بلینکن صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ انتخابات میں چین کی مداخلت ناقابل قبول ہے اور اس کا بغور جائزہ لے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ان شعبوں پر توجہ مرکوز رکھیں جہاں وہ چین کے ساتھ تاؤن کرنے کے لئے کام کرتے ہیں بلینکن نے کہا کہ دونوں ممالک اپنے اختلافات کے بارے میں انتہائی واضر ہیں اور یہ موجودہ مقابلے کو تنازات میں تبدیل ہونے سے روکنے کے لئے بہت ضرور ہے دوسرے نے آپ کو بتاتے چلے کہ ہمارے بڑے چھے دوست جامی صاحب بڑے ٹیلنٹڈ ایکر ہیں زبردست قسم کے صحافی ہیں انہوں نے ایک ٹریو ریکارڈ کی آفیز اللہ نیازی صاحب کا آفیز اللہ نیازی صاحب سے جب انہوں نے سوال کیا تمام تر جرنیلز کے حوالے سے تو انہوں نے ماضی سے لے کر اب تک جرنیل و خاص کا جنرل قمر جعوید باجوا کے حوالے سے کہا کہ وہ سی آئے کا ایجنٹ تھا اور انقریب آپ کو پتا ہے ایک عرصے میں ہی پتا چل جائے گا کہ انہوں نے پاکستان کی تباہی میں جو اپنا کردار ادا کیا اور وہ باقاعدہ اسی رول پر آئے تھے کیونکہ کشمیر کا سودا آلڑی وہ کر چکے ہیں جنرل باجوا اور اس حوالے سے بھی کیونکہ جنرل باجوا نے جن صحافیوں سے کہا تھا کہ ہمارے پاس تو ٹینک کے لئے گولے نہیں ہیں ہمارے پاس تو بیٹرل نہیں ہیں ہمارے پاس تو تیل نہیں ہیں لڑنے کے لئے تو ہم کیا کشمیر کے اس معاملے کو بس دوا دینا چاہیے اور آپ دیکھ رہے ہیں تو پاکستانی مارے پاس کشمیر کا معاملہ بڑا سسہ ہو گیا اس پر بات بھی نہیں کی جاتی نہ مظاہرے کیا جاتے ہیں سو عفیز اللہ نیازی صاحب نے کہا ہے کہ بھئی پاکستان کو تباہ برباد کرنے کے لئے ریجیم چینج ہو یا دیگر معاملہ تو اس میں جنرل باجوا جو تھے وہ سی آئے کے ایجنٹ کے طور پر پاکستان کو تباہ کرنے کے لئے آئے تھے لائے گیا تھا اور انہیں وہی کردار ادا کیا جو ایک ظاہری بات ہے جب ملک کی سلامتی کے لئے ملک کی آمن کے لئے ملک کی معاشی سوچتے ان کو اب تباہ کرتے تو اب ملک کی دوست نہیں رہتے اب تک لئے ترہی اپنا اپنا مصرخہ لیکن بہت شکریہ